بسم اللہ الرحمن الرحیم ہارڈی وین برگ تھیورم کو ڈسکس کیا گیا لیکن ہم تھوڑا ساپنی سیکنس کو بدلیں گے پہلے ہارڈی وین برگ تھیورم کو ڈسکس کریں گے بعد میں اس کی امپورٹنس ہے کہ اس کی وجہ سے ہم مختلف قسم کی فریکوینسز کیلکولیٹ کر سکتے ہیں تو پھر انشاءاللہ جو اگلا لیکچر ہوگا اس میں ہم باقاعدہ کیلکولیشنز کریں گے اچھا سب سے پہلے جس طرح لاسٹ لیکچر میں بھی کچھ ہم نے بیسک کونسپٹ کو ڈسکس کیا تھا جو ہارڈی وین برگ پرنسپل کو سمجھنے کیلئے ضروری تھے اس لیکچر میں بھی پہلے کونسپٹ تھوڑے سا ہم ڈیویلپ کریں گے فریکوینسز کی لحاظ سے پھر ہارڈی وین برگ تھیورم کی جو پراپر سٹیٹمٹ ہے اس کو تھوڑا سا ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلے جب ہم ڈپلائیڈ آرگنزم کی بات کرتے ہیں ڈپلائیڈ آرگنزم تو ڈپلائیڈ آرگنزم میں ہمیشہ ایک جین کے علیل پیر کام کرتا ہے یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں گے جین ایک ہی ہے اس کا علیل پیر کام کرے گا مطلب کیا ہے کیونکہ ہمارے پاس جب ڈپلائیڈ آرگنزم ہوتے ہیں تو اس میں ہر کروموسوم پیر کی شکل میں ہوتے ہیں جیسے لیکچر میں بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ایک کروموسوم کوئی سب بھی ہم جیسے فرس کروموسوم کو اٹھا لیتے ہیں تو اس کا ایک ممبر آتا ہے فادر کی طرف سے اور ایک ممبر آتا ہے مدر کی طرف سے اور ہم نے کہا تھا پیر کے دونوں ممبریں ایک دوسرے کے لحاظ سے ہومولوگس کروموسوم ہوتے ہیں ہومولوگس کروموسوم کیا ہے کہ وہ کروموسوم جو سیملر ہوں بٹ نوٹ آڈنٹیکل سیملر اور نوٹ آڈنٹیکل کا مطلب کیا ہے کہ جتنے جو جینز اس پر پائے جائیں گے وہی جینز اس پر پائے جائیں گے لیکن ہو سکتا ہے اس جین جین تو سیم ہو لیکن الیل میں ڈیفرنس ہو جیسے لاسٹ لیکچر میں ہم نے بھی ڈسکس کیا تھا کہ ہمارے پاس سیڈ شیپ کا جو جین ہے وہ آر ہے لیکن آگے اس کی پھر دو شکلیں ہیں ایک کیپٹل آر ہے جو راؤن کے لیے تھا اور ایک سمال آر ہے جو رنگ کر کے لیے رنگ کر کے لیے یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ جو جینز یہاں موجود ہوگا وہی جین یہاں ہوگا لیکن اس کی شکل الیل الیل ڈیفرنس ہو سکتے ہیں ہو سکتے ہیں یا کیپٹل آر اور یہاں سمال آر تو ابھی جب ہم بات کرتے ہیں کسی بھی ڈیپلائیڈ آرگینسم میں اس میں جین ہمیشہ کس کی شکل میں ہوتے ہیں الیل پیئر کے شکل میں جین پیئر کے شکل میں ہوتے ہیں اچھا جب الیل پیئر یا جین پیئر بن جائے ہیں تو یہاں کچھ پروپیویلیٹی بن جاتی ہے کہ جیسے فار ایکزمپل جب ہم بات کرتے ہیں جینو ٹائپ کی تو جینو ٹائپ ہمیشہ کہا کہ اس کو جاتا ہے جینیٹک جو میک اپ ہے جینیٹک میک اپ آف کریکٹر کہ کسی بھی کریکٹر کا جو جینیٹک میک اپ ہے وہ اس کی جینو ٹائپ کہلاتی ہے جیسے فار ایکزمپل سیڈ شیپ کے لحاظ سے یہاں تین پوسیبل جینو ٹائپ ہو سکتی ہیں کہ دونوں ہمارے پاس آر آر ہوں تو اس کی وجہ سے جو کریکٹر بنے گا وہ راؤن کریکٹر بنے گا کیونکہ دونوں جو کیپٹل آر وہ کس کو ریپریزنٹ کرتے ہیں لیکن اگر ہمارے پاس جینو ٹائپ یہ ہو کیپٹل آر سمال آر چونکہ ہمارے پاس کیپٹل آر ڈومینیٹ ہے ہیٹروزائیگس کنڈیشن میں ایک کریکٹر شو ہوگا ایک کریکٹر شو نہیں ہوگا تو ہمارے پاس یہ پلانٹ بھی کیا بنے گا لیکن اگر ہمارے پاس یہ والی سیچویشن ہو سمال آر سمال آر تو اس کیس میں ہمارے پاس جو پلانٹ بنے گا وہ رنکل پلانٹ ڈیویلپ ہوگا تو یہ کسی بھی اگر ہم سیڈ شیپ کے حوالے سے بات کریں تو سیڈ شیپ کی جو پی پلانٹ ہے اس میں تین پرابیبل آپ کہہ سکتے ہیں جینو ٹائپ ہیں ایک کہ جو کیپٹل آر وہ دو دونوں ہو سکتے ہیں جین پیر کے یعنی دونوں میمبر کیپٹل آر ایک جیسے ہو سکتے ہیں یہاں ڈیفرنس ہے اس کو ہیٹروزائگس کنڈیشن کہیں گے یہاں بھی کہے ہوموزائگس لیکن یہ والی جو کنڈیشن ہے اس کے لئے ہم وڈ استعمال کریں گے ڈومینٹ ہوموزائگس کہ یہاں آپ کہہ سکتے ہیں جین پیر ہوموزائگس تو ہے لیکن وہ دونوں میمبر ڈومینٹ ہے یہ والی ہمارے پاس کنڈیشن ہوگی ہیٹروزائگس اور یہ والی جو کنڈیشن ہوگی یہ ہوموزائگس ہے لیکن چونکہ دونوں ہوموزائگس جو الین ہیں وہ ریسیسیو ہیں تو اس کو ہم کیا کہیں گے ریسیسیو ہوموزائگس ریسیسیو ہوموزائگس تو یہاں جب بھی ہم جینو ٹائپ کی بات کریں گے ہم دیکھیں گے کہ ایک پپولیشن میں ڈومینٹ ہوموزائگس ہے کریکٹر ریسیسیف ہوموزائیگس ہے کریکٹر خلیر؟ تو جب بھی جینو ٹائپ کا ورڈ استعمال ہوگا ہارڈی وینڈ برک پریسپل میں تو آپ نے سمجھنا ہے کہ اللیل پیرگ کی کیا پروبیبلیٹی ہے اس کریکٹر میں کہ وہ ڈومینٹ ہوموزائیگس ہے یا ہیٹروزائیگس ہے یا پھر ریسیسیف ہوموزائیگس ہے خلیر؟ تو ہمارے پاس ڈومینٹ ہوموزائیگس ہیٹروزائیگس اور ریسیسیف تو آرگنزم کی یہ جینو ٹائپ ہوں گی اب اگر ایک جین پول میں اگر کوئی بھی ہمارے پاس جین اس کے جتنے بھی اللیل پیر ہوں اگر وہ ہمیشہ ہوموزائیگس ہوں ہمیشہ ہوموزائیگس ہوں تو اس جین کو ہم کہتے ہیں یا اس اللیل کو ہم کہتے ہیں جو ہمیشہ ہوموزائیگس چاہے وہ ہوموزائیگس ہوں اگر ایک پپولیشن میں ہر میمبر کے اندر جتنے بھی موجود ہیں اس جین پول کے اندر جتنے بھی پپولیشن کے میمبر موجود ہیں اگر ایک اللیل ہمیشہ ہوموزائیگس کنڈیشن میں پایا جارہے ہوموزائیگس تو وہ ہمیشہ کیا کہہ لے گا فکسٹ آلیل اور ہم نے ڈسکس کیا تھا چپٹر نمبر پوائنٹی ٹو کے اندر کہ کوئی بھی ایسی ورائیٹی جو true breeding ورائیٹی ہو اگر وہ ہمیشہ آپس میں ہی reproduction کرتی رہیں true breeding سے مراد کیا ہے true breeding ورائیٹی اس کو define کیسے کرتے ہیں کہ ایسی ورائیٹی جو on self fertilization give rise to individual identical to their parents یعنی ہمیشہ اس میں کیا ہوگا کہ جب بھی ان میں self fertilization ہوگی self fertilization ہوگی تو یہاں جتنے بھی member produce ہوں گے member produce ہوں گے وہ identical to their parents کیونکہ اس میں ہمیشہ جتنے بھی gene ہے وہ کس condition میں پائے جاتے ہیں homozygous condition اگر ایک true breeding ورائیٹی کے member آپس میں self fertilize کیے جا رہے ہیں تو جتنے بھی generation آئیں گی اس میں ہمیشہ gene کس شکل میں پائے جائیں گی homozygous اگر کوئی allele اپنی پوری gene pool کے اندر یعنی جتنے بھی اس کے allele موجود ہیں اس population کے اندر وہ homozygous تو اس allele کو کیا کہا جاتا ہے fix allele تو یہ زیادہ طرح fix allele والا جو آپ کی concept ہے یہ ان population کے لئے استعمال ہوتے ہیں جو true breeding ہو true breeding میں gene ہمیشہ چونکہ homozygous condition میں پائے جاتے ہیں یہ chapter 22 میں ڈیٹیل سے ڈسکس ہوا ہے true breeding میں چونکہ gene ہمیشہ homozygous condition میں پائے جاتے ہیں اور جب self fertilization کی جاتی ہے تو self fertilization میں وہی plant آپ کیا سکتے ہیں اسی کے genes آگے جا رہے تھے تو ہمیشہ جتنے بھی gene ہے یا allele ہے وہ کس شکل میں پائے جائیں گے homozygous میں تو یہ fix allele کا concept ہے اب اگر ہم بات کر لیں frequencies کی frequency اچھا frequency کو جب ہم calculate کر رہے ہوتے ہیں تو frequency کی calculation کیسے کی جاتے ہیں کوئی بھی given value یا over ہمارے پاس total value کو اگر ہم divide کر دیں تو وہ ہمارے پاس frequency آ جاتی frequency کا مطلب کیا ہے کہ how much time a substance یا a value repeat among ہمارے پاس total values تو کوئی بھی ایسی چیز کوئی بھی ایسی value جو ایک total values میں بار بار repeat ہو رہی ہے وہ اس چیز کے کیا کہلائے گی frequency کہلائے گی جیسے میں کہا تو ہمارے پاس 100 flowering plant ہے اور اس میں ہم نے red color کے flowering plant کی frequency معلوم کرنی ہے تو ہم کیا کریں گے suppose 100 flowering plant ہے اور red color ہم count کر لیں گے تو ہمارے پاس 30 ہے تو red color کے flower کی frequency کیا رہے گی 0.3 تو frequency کو calculate کرنے کا طریقہ کہہ کہ جو given value ہے اس character سے related اور جو total value ہے اگر اس کو divide کر دیں تو ہمارے پاس جو جواب آئے گا وہ کس میں آ جائے گا frequency میں آ جائے گا اب جب ہم بات کہتے ہیں ہارڈی وین برگ principle کی تو ہمیں دو طرح کی frequency ہم calculate کرتے ہیں ایک frequency ہوگی genotypic genotypic اور ایک frequency ہوگی allelic allelic frequency تو genotypic frequency میں ہم اس کو divide کیسے کریں گے genotypic frequency ہے کیا سب سے پہلے ایک particular frequency ایک particular genotype جو total individual کی genotype میں اگر اس کو divide کر دیں تو ہمارے پاس وہ genotypic frequency آ جائے گے جیسے ہمارے پاس یہ ہی بات کر لیں 100 flowering plant ہے اور ہم نے معلوم کرنی ہے dominant homozygous کی frequency اور اس کے plant ہمارے پاس موجود ہے 20 اور total ہمارے پاس 100 کے یہ plant کس کے ہے dominant homozygous تو dominant homozygous کے frequency کتنی آ لے گے 0.2 یعنی number of individual with dominant homozygous divided by total individual of all genotypes of specific character کیونکہ ہم صرف ایک character کی بات کریں گے جس کی ہم genotypic frequency معلوم کرنا چاہتے ہیں اس میں ایک particular genotypic frequency جو ہم calculate کرنا چاہتے ہیں اس کی members کی تعداد اور total ہمارے پاس جو genotype ہے اس character کی وہ divide کر لیں تو ہمارے پاس genotypic frequency بن جائے گی اسی اتنا ہم heterosegous plant over total genotypes of same character اسی اتنا recessive homozygous کی individual کی تعداد but total individual of genotype of the same character تو ہمارے پاس یہ اس کی frequency آلی اچھا alelic frequency سے کیا مراد ہے جب ہم genotype کی بات کرتے تو ہم پورے پیر کی بات کر رہے ہوتی لیکن جب ہم alel کی بات کرتے تو اس پیر کے ایک ممبر کی بات کر رہے تے یا r یا small r اگر ہمارے پاس 100 پلانٹ ہے جس کو مطلب ہے کہ 100 پیر بنیں گے کیونکہ ایک organism میں جین ہمیشہ ایک پیر کی شکل میں پائے جاتے لیکن جس وقت ہم بات کریں 100 پلانٹ ہے تو اس میں alel کتنے ہوں 200 alel کیونکہ ایک پیر میں جو alel ہیں وہ دو ہوتے تو 200 پلانٹ میں total alel کی پیر 200 جیسے ہم r کی معلوم کرنا چاہتے تو ہمارے پاس r کی value ہے ایک specific population میں suppose 50 total ہمارے پاس جو alel ہیں اس ایک gene کے اس ایک character کے وہ 200 تو آپ اس کو multiple divide کر دیں جو جواب آئے گا اس کے alel frequency تو اس طرح ہم genotypic frequency کو بھی calculate کرتے ہیں یعنی given value but total value وہ frequency آ رہے گی جو ہمارے پاس جسی طرح given number of alel and total alel اس کی کیا آ رہے گی frequency آ رہے گی تو اس طرح ہم frequency کو calculate کر رہے ہوتے اچھا اب اپنا جو major topic اس کی طرف آ جاتے ہارڈی وینبرگ ہمارے پاس تھیورم ہارڈی وینبرگ تھیورم اچھا سب سے پہلے تو اس کا اگر نام دیکھ رہے تو ہارڈی اور وینبرگ یہ دو سائنٹیسٹ ہیں یہ mathematician ہے math کو study ورن اور یہ gynecologist ہے gynecologist کیا ہوتے ہیں جو عورتوں کے ڈاکٹر ہوتے ہیں تو ہارڈی وینبرگ تھیورم دونوں نے cumulative work کیا اور اس کے بعد ان کے cumulative work سے یہ تھیورم نکلا ہے جو عام طور پر frequency کو describe کر رہا ہوتے ہیں تو اس کو define کیسے کریں گے یعنی اس کی اگر ہم statement کی بات کریں تو اس کے statement ہے چاہے ایک population کی genotypic frequency ہو یا allelic frequency دونوں probability ہیں کہ genotypic frequency genotypic frequency اور allelic frequency in a gene pool of population in a gene pool of population remain constant generation after generation generation after generation کہ ہمارے پاس جیسے ایک population تھی اس میں ہم نے کسی بھی allelic frequency کو calculate کی ہے کسی genotypic frequency کو calculate پھر جب اس کی اگری generation آئی ہے اس میں ہم جب اس کی allelic frequency calculate کریں genotypic frequency calculate اور اس کے بعد اس سے اگری generation آئی ہے اس میں جب ہم genotypic frequency calculate کریں یا allelic frequency calculate کریں تو ساروں کی فریکوینسی کیا آنی چاہیے کانسٹینٹ آنی چاہیے یعنی جو ویلیو کمولیٹی ویلیو کی بات کریں اس میں آنی چاہیے وہی اس میں آنی چاہیے وہی اس میں آنی چاہیے اس نے کہا کہ یہ فریکوینسی ہمارے پاس کانسٹینٹ ہوتی ہے جب تک unless acted by external factor کہ جب تک کوئی external factor ایکٹر نہ کرے other than sexual reproduction other than sexual reproduction genetic recombination sexual reproduction genetic recombination اس کا کیا مطلب ہے other than sexual کیونکہ جب sexual reproduction ہوتی ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ sexual reproduction میں عام طور پر meiosis ہونی ہوتی ہے اور meiosis میں کیا ہوتی ہے reshuffling of gene ہوتی ہے اگر ہم meiosis کی بات کریں تو meiosis میں کیا ہوتی ہے reshuffling of gene reshuffling of اور آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی reshuffling of gene ہوتی ہے اس کی وجہ سے کیا آتے ہیں recombination آتے ہیں نئے نئے combination آتے ہیں اس نے کہا کہ چاہے جتنے مرضی sexual reproduction ہوتے ہیں چاہے جتنے مرضی نئے combination آتے ہیں مختلف قسم کے character میں جو نئے combination آتے ہیں اس نے کہا کہ جو frequency پہلی population میں ہے وہی frequency دوسری population میں ہوگی وہی frequency تیسری population میں ہوگی ہاں اور چاہے دوسری چیز random fertilization random fertilization کیونکہ اس کا genetic character ہو سکتا ہے different ہو اس کا genetic character ہو سکتا ہے different ہو اس کا genetic character genetic character سے کیا مراد ہو سکتا ہے یہ homozygous dominant ہو یہ heterosygous dominant ہو یہ recessive homozygous ہو تو جب اس کے ساتھ reproduction ہوگی تو different چیز بنے گی اس کے ساتھ different اس کے ساتھ different تو اس نے کہا جتنے مرضی recombination آتے ہیں نئے نئے combinations آتے ہیں لیکن جو frequency یہاں calculate ہوئی ہے وہی frequency یہاں آنی چاہیے وہی frequency کے value یہاں آنی چاہیے cumulative کی بات کرو یعنی overall all frequency of genetic population in a gene pool کہ جتنی بھر ہمارے پاس frequency ہوں گی population کی gene pool کے اندر وہ ان کا answer ہمیشہ کیا آنا چاہیے constant آنا چاہیے constant سے کیا مراد ہے جیسے یہ تو ہمارے پاس اس کی statement ہے نا genotypic frequency یا allelic frequency in a gene pool of a population remain constant generation after generation unless acted by the external factor other than sexual reproduction کہ جب تک کوئی external factor نہیں آتا اچھے external factor سے کیا مراد ہے یہ ہم آگے پڑھیں گے یعنی یہ ہمارا ایک long question ہے کہ کچھ factor ایسے ہیں جیسے mutations آجائے genes کے اندر mutation کے وجہ سے frequency change ہو جائے migration ہو جائے in usual کہیں چھوڑ کے چلے جائیں اور کہیں سے آجائیں تو وہ بھی random mating نہ ہو non-random mating ہو تو اس سے بھی selection ہو اس سے بھی آپ کیا سکتے frequency change ہو سکتی تو کچھ factor ایسے جو ان کو change کر سکتے ہیں ان کی values کو بدل سکتے ہیں لیکن اگر وہ factor نہ آئے صرف sexual reproduction ہو رہی ہو تو sexual reproduction کے وجہ سے genetic recombination آئیں گے وہ ان frequency کو نہیں بدلیں گے یعنی ہمارے پاس جب ہم اس کی equation کی بات کریں گے Hardy ون بر تھیورم کی equation تو ہمارے پاس اس equation کو دو انداز میں ہم ڈسکس کرتے ہیں ایک اس کی allelic شکل ہے allelic expression اور دوسری ہمارے پاس اس کی genotype expression ہے allelic expiration سے کیا مراد ہے کیونکہ یہاں جنو type کی بات کریں گے تو پورے پیر کی بات کریں گے لیکن allel کی بات کریں گے تو پیر کے ایک ممبر کی بات ہے ہاری 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 نے یہ کہا کہ ہمارے پر جتنی بھی allelic frequency ہیں ایک population کی وہ ہمیشہ constant ہونی چاہیے جب ان کو add up کریں تو جواب ہمیشہ one آنا چاہیے یا hundred percent آنا چاہیے کیونکہ percentage اور frequency میں جو سب سے بڑا فرق ہے frequency میں ہم hundred کے ساتھ multiply نہیں کرتے لیکن اگر اس کو hundred کے ساتھ multiply کر دیں تو ہمارا جواب percentage میں آ دے گا جتنی بھی ہمارے پاس alelic frequencies ہیں جو ہم نے اس میں calculate کی اس میں calculate کی جب سب کو combine کریں تو جواب اگر ایک آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی external factor نے ان کے اوپر ایکٹر نہیں کیا کلیر اچھا اس کا سب سے بڑا فائدہ ہمارے پاس ہارڈی وین بگ تھیورم کا یہ ہوتا کہ اگر ہمیں ایک alelic frequency معلوم ہو جائے تو دوسرے کی automatically خود calculate کر سکتے جیسے پی کی کی calculate کرنا چاہے ہمارے لئے بڑا سان ہے 1 minus پی اگر ہمیں کی معلوم پی کی calculate کرنا چاہے تو بڑا سان ہے 1 minus کی تو اس کا سب سے بڑا فائدہ ان expirations یا in equations کا یہ ہے کہ ہمارے پاس جو minor information ہوتی ہے اس کی بحاف پہ ہم بہت ساری genes سے related alelic frequency سے related اس population کی calculation کر سکتے اگلے ایک چھوٹی سی population ہے جیسے آپ کی بک میں لکھا 500 flower کی population ہے اس میں کچھ pink plant ہے کچھ اس population کی genes related یا lane سے related بہرحال ابھی جب ہم اس کو الیدہ لکھیں گے یعنی پیر کے شکل میں نہیں لکھیں گے تو ہمارے پاس وہ کون سی expression بن جائے گی alelic expression لیکن جب اس کو genotype کی شکل میں لکھیں یعنی genotype ہمیشہ alel کے pair کو represent کر رہی ہوتی تو یہ equation کا square لے لیں clear تو جب ہم genotype frequency لکھیں گے تو اگر اس کو expand کر دیا جا آپ نے پڑھا ہوگا نائن tech میں ایک formula a plus b square تو اس کو open کر دی تو expand کر square تو اس یہ طرح ہمارے پاس 2pq اور q square تو اس کا جواب بھی کیا آنا چاہیے 1 تو یہ pair کی شکل میں ہے پی اور q یہ ایک alel pair کے دو membre ہیں پی اور q آپ کے مطابق پی represent کرتا ہے dominant alel کو اور q represent کرتا ہے recessive alel کو تو ہمارے پاس اگر یہ تین ہمارے پاس possibility ہے اور یہ تین probability تین different چیزوں کو explain کر رہی ہوتی یہاں کیا تھا کہ یہ dominant alel کو explain کر رہا تھا اور q recessive alel کو explain کر رہا تھا لیکن جب genotype کی بات آتی ہے تو genotype میں تین probability ہے dominant homozygous heterosegous اور recessive ہوں تو ہمارے پاس جو p square ہے یہ اس کو p into p بھی لکھ سکتے ہو تو یہ dominant homozygous کو represent کر رہے اور 2pq heterosegous کو represent کر رہے اور q square یہ recessive homozygous کو represent کر رہے یعنی اگر ہمارے پاس p square ہے تو ہمارے پاس dominant homozygous کی frequency ہمیں پتہ شکر جائیں 2pq دونوں 2pq یہ heterozygous condition کو mention کر اور q square ہے وہ recessive homozygous کو mention کر تو بارال ان کی ویڈا سے ہم کافی ساری calculation کر سکتے ہیں genotype اور allele کے حوالے سے اپنی population کے اندر لیکن وہ calculation چکے لیکچر کا حصہ ہے اس وجہ سے صرف آپ لوگ نے کیا کرنا ہے اس lecture سے ایک تو اس کی definition یاد رکھنی ہے کہ جو ہمارے پاس genotypic frequency ہے allelic frequency ہے جنریشن after generation constant رہے گی ہا sexual recombination ہیں چاہے وہ میاسسس کی شکل میں ہو یا random fertilization کی شکل میں ہو جنو ٹائپ frequency کو چینج نہیں کرتے ہا جب calculation کی بات آئے گی تو allelic frequency اور genotypic frequency کے لئے ہم الیاد equation یہاں single کے شکل میں اور یہاں pair کے شکل میں calculation کریں گے تو ان equations کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے پھر اگلا اپنا lecture کو میں different جو آپ کی بک میں example دی گئی ہے wind flower pink white کے لحاظ سے اس کے ہم لحاؤ سے آپ کو idea ہو جائے گا کہ یہ ہارڈ وین برد تھیورم ہے یہ ہمارے لئے کتنا important لیکن شرط یہ ہے یہ frequency اسی وقت صحیح calculation کرتی ہے جب ان کے اوپر کوئی factor act نہ کرو اور ایک اور جو سب سے important بات اگر ہمارے پاس value constant نہیں آتی value constant نہیں آتی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس population پر کسی factor نے act کیا ہے اور جب وہ factor act کرے گا چاہے وہ mutation ہو چاہے وہ migration ہو چاہے وہ non random mating ہو چاہے وہ selection ہو چاہے genetic drift ہو تو جب یہ factor act کریں تو اس population میں جب changes آنا شروع ہوں گے تو changes پھر evolution کی بنیاد ہیں کیونکہ اس chapter میں ہم evolution سے related بات کر رہے ہیں تو آنے والی changes کب evolution کی بنیاد رکھتی ہیں جب یہ value constant نہیں رہتی یعنی جب ان کو calculate کریں جواب اگر one نہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں کوئی changes آگئی ہے اور وہ changes ہو سکتا ہے کافی ساری species کے بعد evolution کی بنیاد بن جائے تو یہ ہمارا آج کا lecture ہے بہت important long question بھی ہے اور اس کے 12